مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا تباہ ہو گئے شہری حکومت پر برس پڑے مہنگائی اور بے روزگاری اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگوں کے کاروبار اس مہنگائی کی وجہ سے تھب ہو چکے ہیں قوم کے ساتھ جو بیانک مزاک کیا جا رہا ہے ہر پندرہ دن بعد ہر چھ دن بعد شرم انجرین حکمرانوں کو یہاں پہ روز ایک نیا بام گر رہے کبھی کھانے پینے کی اشیاء پہ بام گر رہے اور کبھی پٹرول کا بام گر رہے کئی سیمٹ کا بام گر رہے کئی سٹیل کا بام گر رہے یہ نہ ہے لوگ ڈیڈ ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں تین بار اضافہ کیا گیا حکومت سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کرے ٹرانسپورٹر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر حکومت پر برہم کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے انڈسٹری تباہ ہو جائے گی مجبوراں قرائے بڑھائیں گے ادھر چنگچی رکشا ڈرائیورز کا قرائے بڑھانے کا انڈیا بولے پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں نے جینا محال کر دیا ہم کریں تو برا آپ کرو تو سب اچھا اپوزیشن کی مہنگائی بارے تنقید حکومتی عراقین حکومتی عراقین کا شور شرابہ اپوزیشن نے حکومتی عراقین کو ماضی کے بیانات یاد کرا دیے پنجاب اسمبلی ازلاس تو تکار الزامات کی نظر قورم پورا نہ ہونے پر ازلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا تین سال میں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مارا گیا رانہ مشہور کی میڈیا سے گفتگو بولے مہنگائی کے خلاف احتجاج ہونے جا رہا ہے چند لوگوں کی جیبے بھرنے کا کام ختم کرنا ہوگا حکومت نے پاکستان کی عوام پر مزید جو ہے ایک پیٹرول بم گرایا ہے اور پیٹرول کو ایک سو ستائیس روپے پر لے گئے ہم نے اسمبلی کا پوزیشن نے بائیکاٹ کیا اور بائیکاٹ اس لیے کیا کیونکہ اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے جو پنجاب کی عوام کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ایل پی جی کا بھی بڑا دھما کافی کلو قیمت میں انتیس روپے دس پیسے اضافہ ایک کلو ایل پی جی دو سو تین روپے انتر پیسے کی ہو گئی گھریلو سلینڈر تین سو تین تالیس روپے اضافے کے بعد دو ہزار چار سو تین روپے کا ہو گیا لاہور میں گرام فروشوں کا راج اشیاء فرونوش خودساختہ قیمتوں پر فروخت ہونے لگی سرکاری ریڈ کے برقش بیس کلو آٹھے کا تھیلہ سولہ اشاریہ تین فیصد مہنگا فروخت مون کی دال پینتیس فیصد آلو اور پیاس شبیس سے چھتیس فیصد گھی چار اشاریہ پانچ فیصد دال چنہ اٹھارہ اشاریہ دو فیصد مہنگی فروخت ادارہ برائے شماریات نے سروے ریپورٹ جاری کر دی پاور سیکٹر کے افسران اور ملازمین کی موجیں ختم اب مفت بجلی نہیں ملے گی گریڈ ایک سے اکیس تک افسران اور ملازمین کو بجلی مفت دی جاتی ہے فری یونٹس کے بجائے تنخواہوں میں اضافی ادائیگی کی تجاویز سوین ایدرن گیس کمپنی کے ملازمین کی تنخواہ روک لی گئی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے پی رول چوری ہونے پر بارہ ہزار ملازمین کی تنخواہیں روکی گئیں ملازمین نے پی رول چوری کر کے مختلف مقامات پر شیئر کر دی تھی پی رول چوری کرنے والے ملازمین کی نشاندہی کے لیے تحقیقات کا فیصلہ لاسا کے جالساز اہلکار شکنجے میں آگئے سٹیزن پولٹر پر جالی اکاؤنٹ بنا کر مضبط فیڈ بیک بنانے والے آٹھ اہلکار موطل مختلف سب ڈیویزنز کے چھے سب انجنئر موطل سب انجنئر تازپورہ ارباب احمد اکبال چاؤن کا فراس شاہ سب انجنئر مصطفیٰ باد راو احمد علی اور رانعاصف علی اور دیگر کو موطل کر دیا گیا لاہور پارکنگ کمپنی کے مستقبل کا فیصلہ سیکٹری بلدیات نے اجلاس طلب کر لیا کمپنی کو بند کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا پارکنگ کا نظام کمپنی کو دینے یا بلدیہ کو واپس کرنے کا فیصلہ ہوگا خالد مزید چوک انڈرپاس اور گھوڑا چوک یا طرفہ فلائی اوبر کی منظوری بی جی ایل ڈی اے احمد عزیز کہتے ہیں پی سی ون جلد منظوری کے لیے پیش کریں گے منصوبہ ترجیحی بنیادوں پر شروع کیا جائے گا سیوری سکیموں کو ترکیاتی پروگرم میں شامل کرنے پر غور میکمہ ہاؤزنگ نے سمری ارسال کر دی صوفی آباد کشمیر پار کادان مارکیٹ اتحاد کولونی جاوید کولونی بابر چوک میں سمریز بچھایا جائے گا ادھر واسا لاہور کو چبل کروڑ روپے کے فنڈز داری بجڑ دوسری سیماہی کے طور پر تنخواہوں کی ادائی کی ٹریکٹر ٹیوویل اخراجات کے لیے دیا گیا بجڑ سے واسا اپنے تمام او اینڈ ایم اخراجات بھی پورے کرے گا وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی قانون کا اجلاس مختلف محکموں کے تیرہ ایجنڈا امور پر غور و خوز سرکاری زمین پٹے پر دینے کے قواعد و زوابط تیہ کرنے کی منظوری لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے چہپٹسن کے لیے حارون اکبر کے نام کی منظوری چھ ہزار چھ سو پینٹالیس نئے منصوبے کمیٹی کو بھیجوانی کی تجویز سے اتفاق سمیت اہم فیصلے سابق وزیر اعلی شہباز شریف ایک اور میگا منصوبے میں سر خرور خادم پنجاب امدادی پروگرام سے بھی حکومت کو کچھ نہ مل سکا اور ڈیچر جنرل پاکستان نے ریپورٹ جاری کر دی کرپچن مالی بے ذاپکیوں کا ایک پیرہ بھی نہ نکل سکا صرف محکمانہ آدم دلچسپی مالی پولیسیوں کی خلاورزی کی نشاندہ ہی کی گئی منصوبہ دوہزار چودہ میں ساسرہ افراد کے لیے شروع کیا گیا تھا ایک اس میں اہم پیش رافت شہباز شریف کی اہلیہ نوستر شہباز پر فرد جرمائی آشیانہ رمضان شگر میلز اور منی لانڈرین کیس میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز احتساب عدالت پیش لیہی کارکنوں نے استقبال کیا تینوں کیسز کی سمات 18 اکتوبر تک ملتوی شہباز شریف فیملی کی احساسیں منجمد کرنے کے خلاف درخواست پر سمات بھی 18 اکتوبر تک ملتوی سروراہ کل ادم تحریک لبائک ساد رزوی کی نظر بندی کل ادم قرار آئیکوڑ کے جس سے ستارک سلیم شیخ نے ساد رزوی کے چچا امیر حسین کی درخواست پر فیصلہ سنایا فریقین کے وقلہ دلائل مکمل ہونے کے بعد نظر بندی کا حکم کل ادم قرار دیا گیا شہر میں بڑھتے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات جاری کرائم ہارٹ سوارٹ پر مزید چار سو نوے کیمرے نصب کرنے کی تیاریاں سیف سٹیز آتھارٹی کو اجازت مل گئی کیمروں کی تنصیب کے لیے حکومت نے دس کروڑ کے فنڈ زاری کر دیا تھانے شکایت کیوں لگائی نشیوں نے پارک اجار دیا رات و رات ٹاؤنشپ بی ون بلوگ پارک کے درخت کار دیئے اہلی علاقہ کا نشیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بولے بارہ سال کی محنت سے پارک تیار کیا نشیوں نے ڈیرے ڈال لیئے شکایت پر اب پارک اجار دیا گیا آئی کوٹ میں اقدام قتل کے ملزم کی درخواست زمانت پر سمات ملزم مجیبو رحمان کی زمانت خارج ہونے پر فرار کی کوشش مدعی کے ساتھ ہاتھا پائی کے دوران عدالت کا شیشہ ٹوٹ گیا ملزم اور مدعی گرفتار جسیس فاروق حیدر نے سی سی پیو کو اپنے چیمبر میں بلا لیا ملزمان کو اہاتح عدالت سے گرفتار کرنے پر اظہار ناراضگی آئی کوٹ کی سیکیورٹی موثر بنانے کا حکم سیول کوٹ میں یک طرفہ ڈگری حاصل کرنے کے روجہان میں اضافہ غلط ایڈریس اشتحاد دے کر مخالف فریق کو کیس کا پتا نہیں چلنے دیا جاتا بیلے فہلکار کے گھر پہنچنے پر کیس کا علم ہوتا ہے یک طرفہ ڈگری سے سائلین کو پریشانی کا سامنا دوبارہ دعوے دائر کرنے پر مجبور یونیورسٹیز میں پروفیسرز کی بھرتیوں کی نئی پالیسی کا نفاظ ڈوپ دیا گیا بھرتیوں کی نئی پالیسی اکتیس دسمبر تک ملتوی ایس او سیئل پروفیسر کے لیے پی ایس ڈی چار سالہ تجربہ پروفیسر کی بھرتی کے لیے آٹھ سالہ پی ایس ڈی تجربے کی شرط زد میں آنے والے آسادزہ کو ریلیف دینے کے لیے پالیسی مواخر کی گئی گوانر پنجاب نے سرکاری یونیورسٹی میں تائیناتوں کی منظوری دے دی بابر علی خان ریجسٹرار لاہور کالیش فار ویمن یونیورسٹی ہما سائید کنٹرولر امتیانات تائینات ڈاکٹر اسرار حسین ریجسٹرار یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لاہور تائینات محمد اشرف کنٹرولر اور محمد کیسر اقبال کو خزانچی تائینات کر دیا گیا محمد رزوان کو یونیورسٹی آف ویٹرنری کا سنڈیکیٹ میمبر لگا دیا گیا جی سی یونیورسٹی نے انٹر میڈیئٹ میں داخلوں کا اعلان کر دیا بارہ سو کے قریب سیٹوں پر طلبہ کو اوپن میرٹ کی بنیاد پر داخلے ملیں گے داخلے ایف اے ایف ایس سی آئیکن آئی سی ایس میں دیے جائیں گے درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 20 اکتوبر مکرر خاجہ سراہوں کی سنی گئی ملازمتوں میں دو فیصد کوٹا دینے کی تیاریاں میکمہ بلدیات نے میکمہ قانون کو سمری ارسال کر دی سپورٹس پرسن کو پانس فیصد کوٹا دینے پر غور وزیرعالہ کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری ہوگا پروزیکیوٹرز کے لیے اچھی خبر وزیرعالہ نے الاؤنس میں اضافی کی سمری منظور کر لی گریڈ انیس کے پروزیکیوٹر کا مہانہ الاؤنس پچیس ہزار گریڈ سترہ کے پروزیکیوٹر کا مہانہ الاؤنس پچیس ہزار منظور گریڈ سترہ کے پروزیکیوٹر کا مہانہ الاؤنس بیس ہزار ہوگا وزیرعالہ کی منظوری کے بعد اب سمری کابینہ کے پاس جائیں میکمہ طوانائی نے چیف انجینئر پاور سیل بنانے کا پروگرام تیار کر لیا سیل میں تیرہ افسران اور ملازمین بھرتی کیا جائیں گے میکمہ طوانائی نے نئی بھرتیوں کے لیے اجازت مانگ لی بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کی سمری ارسا ڈسٹرک سیشن جز لاہور حبیب اللہ آمیر کا شہر کی دونوں جیلوں کا دورہ نامولی جرائم میں ملوث چوان کیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا سیشن جز نے بیرکس، کچن، ہسپتال اور فیکٹری کا دورہ کیا کیدیوں کے لیے کھانے کا میار چیک کیا کیدیوں کے مسائل بھی سنیں وزیرعالہ پنجاب کی انسٹیٹوٹ آف قرآن اینڈ سیرت سٹڈیز آمر اجلاس میں اہم فیصلے مزارات پر اتیات وصولی کے لیے بینک کاؤنٹر قائم کرنے کی تجویز کا جائزہ محکمہ اوقاف کے املاق پر غیر قانونی قبضے ختم کرانے کے لیے کارروائی کا حکم عثمان بزدار کا محکمہ تعلیم، اصلاحات اوقاف کو ہفتہ رحمت اللہ العالمین کے انتظامات جلد مکمل کرنے کا حکم سپیکر پرویز الہی سے وزیر مواصلات سردار آصف نکئی کی ملاقات اسمبلی کے پارلیمانی امور سمیت دیگر مسائل پر تبادلے خیال سیکٹری اسمبلی محمد خان بھٹی اور کیپٹر ریٹائر اصد بھی موجود وزیر سنت اسلم اقبال سے چویمن پیڈمیک سید نبیل حاشمی کے ملاقات نبیل حاشمی نے انڈسٹریل سٹیٹس ڈیویلپمنٹ کی تین سالہ کارکردگی سے آگاہ کیا سی ای او پیڈ میں کلی معظم سید بھی موجود تھے ایل ڈی اے سیٹی کی کمرشل فائلز کے لیے کمپیوٹرائز بیلٹنگ کا انکال صبح وزیر ہاؤزنگ اصد کھوکر نے ایک سو ستانوی کمرشل پلوٹس کی بیلٹنگ کی ٹوٹل درخواست گزار سات ہزار پانچ سو سولہ تھے بیلٹنگ سے ایک سو ستانوی کمرشل پلوٹ کنفرم کیے گئے ناجائز منافع خور ہوشیار اب وارننگ نہیں مقدمہ درج ہوگا کمیشنر لاہور کیپٹر ریٹائر محمد عثمان سخت کارروائی کے احکامات جاری کہتے ہیں سرکاری نرخ نامے سے اوپر منافع خوری بھتا ہے منافع خوری پر پرائس مجسریٹ سے وضاحت لی جائے گی ڈی سیز اور ایسیز مانیٹرنگ کریں گے ایک ہفتے میں ناجائز منافع خوری پر اسی افراد کو گرفتار کیا جا چکا کمیشنر لاہور کی ڈی سی آفیس آمد کھلی کچہری کا جائزہ لیا بولے کھلی کچہریوں کا مقصد شہریوں کے مسائل حل کرنا ہے کچہریوں کی خود نگرانی کر رہا ہوں آبتاک آثورٹی اور ایم سی ایل میں وارٹر فلٹریشن پلانٹس کا معاہدہ ایم سی ایل نے چدن پلانٹس آبتاک آثورٹی کے حوالے کر دیئے بیزی آبتاک آثورٹی اسلم نیازی اور کمیشنر محمد اسمان نے معاہدے پر دستخط کیے وزیر بلدیات محمود الرشید چیرمن آبتاک آثورٹی ڈاکٹر شکیل اور دیگر موجود تھے